بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جاب کی بھرہ راست نشست کو لے کر رکھتے ہیں اور پھر ٹیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حضر خدمت انگاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا فوج کے بیانیے کے زیر عنوان آپ سے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کی پندھرہ نشست ہم شروع کرنے جارہے ہیں اور فوج کے بیانیے کا دسوہ نقطہ زیر بھائی سلام صاحب یہ دسوہ نقطہ ہے کیا کہہ جاتا ہے کہ پاکستان میں احتساب کا ایک کڑا نظام ہونا چاہیے جو سیاست دانوں بیروکریسی اور عدلیہ سب پر نظر رکھے جہاں بھی اسے خرابی نظر آئے وہ صورت کے ساتھ اس ویکنسٹی کو کسی باکردار اور اعلی صلاحیت کے حمل شک سے تبدیل کر دے احتساب کا کام صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ملک سے وفادار ہو لہٰذا ہر سطح پر یہ خوف رہنا چاہیے کہ کسی بھی غلطی پر کڑا احتساب کا نظام ہوگا اور یہ نظام اسی طریقے کا ہونا چاہیے جیسے ہمارے فوج میں موجود ہے خام صاحب ہمارے ملک میں جب فوجیوں نے براہ راست اقتدار پر قبضہ کیا تو جو پہلا نقطہ انہوں نے پیش کیا آپ اسکندر مرزا کے اس اعلامیوں کو دیکھیں یا جنرل مشرف کی اس تقریر کو ہر جگہ پر آپ کو ایک نقطہ بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ نظر آئے گا اور وہ یہ کہ احتساب ہونا چاہیے کرپشن ہے سیاستدان ہے ان کو پکڑ کے اندر جیلو میں ڈالنا ہے اور عالی باکردار قیادت جو ہے وہ ہم نے لا کر بٹھانی ہے انہی فوجی ادوار کے اندر وہ ادارے بنے جنہوں نے پھر احتساب کا یہ نظام کیا آپ حال میں نیب دیکھنے سے پہلے بھی اتارے ہیں فوجیوں کے بیانیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر جگہ پر یہ نقطہ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے اور جس طریقے سے ہمارا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے فوج کے اندر اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں جاسوسی بھی ہوتی ہے یہ لوگوں پر نظر بھی رکھی جاتی ہے اور کہیں کی خرابی آتی ہے تو فوراں سے ہم جس طرح بال نکالتے ہیں مکھن سے ایسے ہم اس کو سسٹم سے نکال دیتے ہیں یہی معاملہ سیاست میں ہونا چاہیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیاسی حکومتوں کے اوپر بھی بڑا کڑا پریشر رہا فوج کا کہ آپ یہ نظام لاغو کریں بیانیے کا دستیروں ترنک کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو اگر اصول میں آپ بیان کریں تو وہ کون شخص ہے جو اس سے اختلاف کرے گا میں بھی یہی چاہوں گا آپ بھی یہی چاہیں گے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے وہاں کسی استاد سے پوچھئے وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ حکومت یہ نظم یہ عمارت یہ سب اللہ کی امانت ہے خود قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ امانت ہی اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کہیں حکومت ملتی ہے تو لوگوں کے مابین عدل سے فیصلے کرو وَأَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اور جو لوگ اہلیت رکھتے ہوں ذمہ داریاں انہی کے سپورت کرو اپنی جگہ پر یہ بالکل درست بات ہے لیکن اس درست بات میں اتنا باطل چھپا ہوا ہے اور ہم اس کو اس درجے میں دیکھ چکے ہیں اب تو میرا خیال یہ ہے کہ زمین و آسمان اس بات کے گواہی دے رہے ہیں کہ اتساب کے لفظی کو کہیں اٹھا کے بہرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے اتساب مجھے اپنا کرنا ہے آپ کو اپنا کرنا ہے اگر کوئی نظم حکومت بنتا ہے تو وہ کون سی حکومت ہے دنیا میں جہاں اس طرح کے ادارے نہیں بنتے جو لوگوں پر نگاہ رکھیں بیروکریسی پر نگاہ رکھیں عدلیہ پر نگاہ رکھیں فوج پر نگاہ رکھیں پولیس پر نگاہ رکھیں ہر مخمے میں کام کرنے والے لوگوں پر نگاہ رکھیں یہ ادارے بھی بننے چاہیے قوم میں بھی ایک اجتماعی شعور پیدا ہونا چاہیے یعنی اتساب کس چیز کا کرنا ہے اسی کا کریں گے نا کہ کہیں قومی خزانے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا لوگوں کے مال میں کوئی خیانت تو نہیں کی جا رہی کہیں کوئی چیز غبن تو نہیں کی جا رہی یہ نہیں کی رہنگا اجتساب کرنا ہے اگر تو آپ کی قوم ایک زندہ قوم ہے اس میں ہر شخص اس معاملے میں حساس ہے کسی کے سامنے بھی کوئی چیز آئے تو وہ اس کو گوارہ نہیں کرتا تو پھر تو میرے نزدیک کسی محکمے کی بھی ضرورت نہیں خولفاء راشدین اپنی سیرت اور کردار میں بھی عالی نمونہ تھے اور قوم بھی ایسی تھی یعنی ہر آدمی داون پکڑنے کے لیے تیار تھا تو اس لیے کوئی محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن ہماری قوم کا جو حال ہے اور دنیا میں باقی قوموں کا بھی اور پھر اب جس طرح کی حکومتیں ہیں جیسی ریاستیں ہیں جس طرح پیچیدہ نظام ہے اس میں ہر شخص ہر چیز کو اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کل دو کرتے آئے تھے تو یہ اتنا لمبا کرتہ تمہارے پاس کیسے آگیا یہ ضروری ہے کہ اس میں ادارے بنائے جائیں جس طرح عدلیہ ایک ادارے کی صورت اختیار کر چکی ہے انتظامیہ ایک ادارے کی صورت اختیار کر چکی ہے اسی کے طریقے پر اعتصاد کے بھی ادارے بننے چاہیے بہت اچھے ادارے بننے چاہیے ایسے ادارے بننے چاہیے جن پر پوری قوم اعتماد کریں اور وہ ہر طرح کے دباؤں سے آزاد ادارے بننے چاہیے یہ کس ادارے کے بارے میں میری یا آپ کی طبنہ نہیں ہو عدلیہ کے بارے میں کیا خیال ہے اسے ہر دباؤ سے بالاتر ہو کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے وہاں سے حقیقی انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے بیروکریسی کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی اس میں بھی بڑے عالی کردار کے لوگ ہونے چاہیے ہم جن اچھی حکومتوں سے واقف ہیں وہ تاریخ میں ماضی میں رہی ہوں یا حال میں ان سب میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ انتظامیہ میں کون لوگ ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے معاملات انجام دینے ہیں جنہوں نے آپ کو ریونی وکٹھا کر کے دینا ہے جنہوں نے اخراجات کرنے ہیں آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے ان سب لوگوں کی صیرت کردار بہت اچھا ہونا چاہیے ان سب لوگوں کو اپنا خود محتسب بننا چاہیے انتخاب کرنے والوں کو بھی بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور بہت اچھے ادارے بھی بننے چاہیے ان میں سے کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جب آپ اسی چیز کو اٹھا کر پروپیگنڈا بنائیں گے جب اس چیز کو آپ مہمبازی کی نظر کر دیں گے تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا کہ آپ اعتصاب کو اعتصاب کے لفظ کو اعتصاب کے اداروں کو سیاسی انجنیرنگ کے لیے استعمال کریں گے اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ جو کچھ نظم چل رہا ہوگا آپ اسے درم برم کر دیں گے اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ بظاہر یہ اعتصاب ہوگا حقیقت میں انتقام بن جائے گا یہ سب ہم اس پچھلے ستر پچھتر سال میں بارہا دیکھ چکے ہیں جس طرح کہ ادارے شروع میں بنائے گئے ان کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں دور متوسط میں بنائے گئے ان کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر یہ نیب جو وجود میں آیا اس کی بھی اس کو بھی دیکھ چکے ہیں اور جیسا آبرو باختہ ادارہ بنا ہے اس کو بھی دیکھ چکے ہیں اور اس پر عدالتوں کے تفسریں بھی پڑ چکے اور سن چکے ہیں یہ سب کچھ اسی بیانیے کے مصنفین کی تخلیق ہے اب میں اس کی کیا داد دوں کہ جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو بس آدمی یہ کیا اٹھتا ہے کہ یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا میرے نزدیک اس طرح کے ادارے جو ان مقاصد کے لیے بنائے جائیں اس طرح کا پروپیگنڈا جو اس طرح کی چیزوں کو سم کے رام میں رکھ کے کیا جائے یہ بلکل بیمانی قوموں کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بس اس کو پکڑ لیجے اس کو دھر لیجے اس کو یہ کر دیجے اس کو وہ کر دیجے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ سرمایے کو بھی یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے اڑ جائے اور سرمایے کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ ذرا سی آہٹ بھی اگر وہ پاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں سرمایے بھی ایسی اڑ جاتا ہے پھر قومیں ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح کے دیوالیہ پن کے مظاہرے ہم دیکھتے ہیں ذینی لحاظ سے بھی فکری لحاظ سے بھی اور مالی طور پر بھی قومیں دیوالیہ ہو جاتی ہیں اس لیے میرے نزدیک تو اس طرح کی چیزوں کو پروپیگنڈا ہرگز نہیں بننا چاہیے البتہ اس میں کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اعتصاب کے ادارے بننے چاہیے لیکن وہ کس نے بنانے ہیں وہ اسی قوم نے بنانے ہیں وہ اسی دستور کے تحت بننے ہیں وہ پارلیمنٹ سے گزر کر بننے چاہیے اس کو فوج نے نہیں بنانا اس کو کسی محکمے نے نہیں بنانا نہ اس کے اوپر کسی کا اثر ہونا چاہیے اس طرح کے ادارے عالی درجے کے کردار کے لوگوں کے تحت ہونے چاہیے اور اس طرح کے ادارے کیا ہر طرح کے ادارے ایسی ہونے چاہیے کیا اس ملک میں اس سے پہلے انٹی کرپشن کا محکمہ موجود نہیں رہا سوال یہ ہے کہ اس کو درست کرنے کے بجائے کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس نئے ادارے میں اہم ترین بات کیا تھی وہ یہ کہ آپ نے دنیا بھر میں جو مسلمہ طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا اس کے اصول تبیل کر دی اور اب آپ پشتا رہے ہیں آپ ان کو تبیل کر رہے ہیں اب آپ کی عدالتیں بھی اس پر معاذ اللہ معاذ اللہ پکار رہی ہیں اس لیے یہ جتنی اس طرح کی باتیں ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں رکھتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں ان کو اب اس قوم کی تاریخ میں دفن ہو جانا چاہیے اور جو معمول کے ادارے ہیں یعنی معمول کے ادارے جیسے ادلیہ ہے جیسے اس طرح کے کوئی محکمے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ عام قائدے کے مطابق عام طریقے سے قانون کے عام اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سب معاملات کریں اس نظام کو آپ کتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ تو ہر جگہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہمارا عام عدالتی نظام بعض اوقات تیسری نسل میں جا کر کہیں ہمیں انصاف دیتا ہے انصاف بھی کیا دیتا ہے جیسٹس کیانی کے الفاظ میں قانون آتمت پکڑا دیتا ہے تو ہر چیز کو درست ہونا ہے یعنی اس میں صرف سیاستدال اور صرف اعتصاب کے ادارے ہی زیر بیس نہیں ہیں پوری قوم میں اچھا کردار پیدا کرنا ہے اچھی صیرت پیدا کرنی ہے انظامیہ کا ادارہ اچھا ہونا چاہیے عدلیہ کا ادارہ اچھا ہونا چاہیے یہ سب کچھ دستور کے تحت اس کے مطابق دنیا میں جو قانون قائدے بنے ہوئے ہیں جو دنیا میں تاریخ ہمیشہ سے رہی ہے جو عالم گیر صداقت اخلاقی طور پر دریافت ہو چکی ہیں قانون کے ارتقاء نے انسان کو جہاں تک پہنچایا ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے دین میں جو بڑی اقدار تیہ کر دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ سب معاملات کرنے چاہیے یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کیا چلن اطلاقی توزی پہلو چاہوں گا ان پر بھی آپ کا نقطہ نظر سامنے آئے یہ بتائیے گا دین کو آپ نے پڑھا پڑھایا عمر پوری اسی میں گھلا دی ایک جو بنیادی اصول ہمیں اس احتساب کے نظر میں نظر آتا ہے اس کو آپ دینی اور اخلاقی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ الزام لگتا ہے اور الزام کی تشہیر ہوتی ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے اس سے ایک شخص کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے اور پھر اسی الزام کی بنیاد پہ اس کو دھر لیا جاتا ہے کالکوٹریوں میں کالسولیڈری کنفائیمنٹ میں رکھا جاتا ہے آٹھ اٹھ نونو مہینے سال سال گزر جاتے ہیں صاحب کا پہلے نعرہ لگایا آپ نے بیان کیا بلکل غلط ہے اور پھر جو مکینزم منایا وہ دینی اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے ہر لحاظ سے غلط خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ارشادات کے بلکل خلاق یعنی جو صحیح نظام ہے اور دنیا بر میں مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے آپ جس کے خلاف الزام لگایا گیا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو پکڑ لیا جائے گا آو شہادت پیش کرو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البیناتو علالمددعی یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس پر الزام لگایا ہے آپ نے اس کی ذمہ داری ہے جس نے الزام لگایا ہے اس کو پکڑ لیجئے تم نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کر دیا ہے تم نے اس پر کسی مالی خیانت کا الزام لگایا ہے تم نے اس پر کوئی کسی کی جان لینے کا الزام لگایا ہے تم نے کسی کی آبرو کے خلاف کسی اقدام کا الزام لگایا ہے اب تم کٹہرے میں ہو انہاچہ دیکھئے یہی اصول بتایا قرآن نے جہاں پر ایک کڑا میار بنایا ہے شہدت کا خاص طور پر بدکاری کے معاملے میں تو وہاں کیا کہا ہے کہ وہ لوگ سامنے آئے پہلے جنہوں نے الزام لگایا ہے چار گواہ لے کے آئے کیونکہ اس میں چار گواہوں کی شرط ہے باقی جرائم میں نہیں ہے چار گواہ لے کے آئے ہیں نہیں لائیں گے تو اس سے تو پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کی پیٹ پر اسی کوڑے برسا جئے جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہوگا اگر کسی کا واقعی ذاتی مقدمہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مظلوم ہے آکے آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے اس نے فلانے پیسے لے لیے اب یہاں پر برابر کی سطح پر ایک آدمی آگیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے الزام لگا رہا ہے یعنی الزام بھی لگا رہا ہے اور اپنے لیے استغاثہ بھی کر رہا ہے اس میں حضور نے کیا تعلیم دی کہ بھئی اس سے کہیں گے وہ مددہ ہی ہے نا الزام لگا رہا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہے یا اس نے فلان چیز غبن کر لی ہے یا اس نے فلان چیز چوری کر لی ہے تو وہ اس کی شہادت پیش کرے اگر وہ کہتا ہے جی شہادت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن بھارل میں مظلوم میرا اپنا مشاہدہ ہے میرے ساتھ کیا ہی اس نے ہے تو اس میں پھر کیا فرمایا وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْدَا عَلَى اب اس سے کہا جائے گا کہ اس زمین پر اب کوئی فیصلہ کرنے والی طاقت موجود نہیں ہے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ جس پر تم الزام لگا رہے ہو وہ اب خدا کو حاضر ناظر جا کے قسم کھائے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوری تعلیم دے دی ہے یہ جو ہم نے جو کچھ بنایا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کیسے ظلم ہوئے اس سے کیسی زیادتی ہوئی اس میں کس طریقے کے غلط فیصلے ہوئے کس طرح سے اس کا مذاق دنیا بھر میں اڑایا گیا اور پھر آپ بیٹھ گئے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو درست جیا جائے دنیا میں جو قانون کے اصول ہیں یا جزا و سزا کے اصول ہیں وہ آج نہیں بنے دنیا نے صدیوں کے تجربے سے بنائے ہیں اور پیغمبروں نے بھی آ کر ان کی تنقیح کی ہے میں بتا دیا ہے یہ واقعہ ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس آپ آج بھی غور کر لیں کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اب ثبوت جرم کے لیے یعنی شہادت کے لیے صرف افراد کی شہادت کافی نہیں رہی اس کے ساتھ اور بھی بعض چیزیں ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے البینا کے الفاظ استعمال کیے قیامت تک جو بھی شہادت کی صورتیں وجود میں آئیں گے وہ پیش کر دیں آج تو بہت سی نئی صورتیں بھی ہیں آپ کی انگلیوں کے نشان بولنے لگے ہیں آنکھوں کی پتلی بولنے لگی ہے پیش کر دیں قرائن پیش کریں شواید پیش کریں تو بینا کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاؤ وہ پیش کر دو اگر وہ ہے تو پھر شہادتوں پر فیصلہ ہوگا پھر اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم اپنے خلاف کسی زیادتی کا استغاثہ لے کے آئے ہو تو اب البتہ ہم اس کو حق دیں گے کہ وہ اپنی براد کے لیے قسم کھا لیں ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا اچھا یہ پہلو بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسی بیانی کے مصنفین نے جب ادارے بنایا اور ان کے تحت لوگوں کو کرپٹ کلیر کر دیا ان کو جیلے ہو گئیں کچھ عرصہ گزرا ان کو ضرورت پیش آئی تو وہی سیاستدان ایک لانڈری سے گزر کے ڈرائی کلین ہو گئے دوبارہ منصد اقتدار پر براجمان ہوئے تو اس صورت میں جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر یہ نظام عدل ہے تو پھر اس ملک میں میں کیوں قانون آئین دستور کی پابندی کروں اگر یہاں پر جس کو ثابت کر دیا آپ نے وہ کرپٹ ہے اور اسی کو پھر آکے آپ دوبارہ بٹھا دیتے ہیں تو پھر میرے اندر قانون کی پاسداری آئین کی سلامتی اور ان چیزوں کے جذبہ کیسے باقی رہی ہے پاس ہتھیار ہونا چاہیے کوئی طریقے اختیار کیا جائیں گے جب آپ قائدے پر نہیں چلیں گے قانون پر نہیں چلیں گے آئین کی پابندی نہیں کریں گے قانون شکنی کو اصول بنائیں گے اس طرح کے بیانی اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے ضمیر کو مطمن کریں گے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں گے دھوکہ بھی دیں گے فریب بھی کریں گے تو اسی طرح کے ادارے بنیں گے اسی طرح کے ان کے سربراہ ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم یہ داستانیں سنیں گے کہ فلان کے پاس فلان گیا تھا اور فلان پر یہ دبار ڈالا گیا تھا اور فلان جج سے یا فلان قاضی سے یہ بات کی گئی تھی یہی ہوگا اس کے نتیجے میں اسی وجہ سے یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ اعتصاب کی مہم چلانے سے اعتصاب کو کسی انتخابی مہم کا موضوع بنانے سے اس کا پروپیگنڈا کرنے سے ہمیشہ انتقام وجود میں آتا ہے اس لیے جب کبھی بھی کوئی تبدیلی کی مہم اعتصاب کے نام پر اٹھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں کام کر رہی ہیں جن لوگوں کو اعتصاب سے دلچسپی ہے وہ کہیں آسپان پر بیٹھے ہوئے الگ جزیرہ نہیں بناتے وہ پورے نظام کی فکر کرتے ہیں اور ہر جگہ درست کرتے ہیں چیزوں کو اور یہ بات بھی میں آخر میرز کر دوں کہ اعتصاب کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے بنانے سے بھی کبھی اعتصاب نہیں ہوگا جب تک آپ سب اداروں کو درست نہیں کریں گے اصلا تمام ادارے درست کرنے چاہیے یعنی انتظامیہ کو اپنی جگہ درست ہونا چاہیے عدلیہ کو اپنی جگہ درست ہونا چاہیے بیسیت مجموعی ایک نظام اپنا اخلاقی اثر بھی پیدا کرتا ہے اعتماد بھی پیدا کرتا ہے اور مجرموں کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اعتصاب کا جزیرہ اگر بنا دیا جائے تو اس سے قوم ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عقل سے آری ہیں آپ سیاست اور سماج سے واقف نہیں ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اصلاح کے طریقے کیا ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ وقت نکال کے پیغمبروں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ معلوم ہو آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے معاشروں کے اندر اگر ابھی کبھی ان کو موقع ملے تو اصلاح کی بڑی خوبصورتی سے نقطہ زیر بحث آیا آخری نوٹ چاہتا ہوں دنیا کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملہ پاکستان سے ہم بھار نکلے ایک جدید متمدن ریاست مسلمانوں پر مشتمل ملیشیا وہاں بھی وقت گزرا اس وقت ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاشرے ایسے ہیں جنہوں نے عمل ترقی کر کے دکھائی ہے لوگوں کی فلاو بہبوت لوگوں کی میار زندگی بلند ہوا ہے لوگوں کی حالات زندگی بہتر ہوئے ہیں یہاں پر بھی تو آخر کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوگا کیا جہوری تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی پاکستان میں اور یہاں کے نظام عدل ایک یہ ہے کہ یہاں معاملات اگر طریقے سے چل رہے ہیں قانون کے بطابق چیزیں ہو رہی ہیں قانون میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو جو اس کے طریقے تیہ کر دیئے گئے ہیں انہی کی پیروی کی جاتی ہے لوگوں کو حیجان میں مبتلا نہیں کیا جاتا تو ترقی بھی ہوتی ہے اچھے نتائج بھی نکلتے ہیں اداروں میں بھی بہتری آتی ہے اور بتدریج قوم کی اخلاقیات بھی بہتر ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی دائرے میں بھی حیجان برپا کر دیں تعلیم میں ہم یہ انقلاب برپا کر دیں گے وہ ایک دائرے سے کیسے پیدا ہو جائیں گے صحت میں یہ انقلاب برپا کر دیں گے دو چار ہسپتالوں کو درست کریں گے اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ معیشت وہاں کھڑی ہوئی ہے سیاست وہاں کھڑی ہے کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ان کے فطری اصولوں پر بہتر کرنے کے پروگرام بناتے ہیں اور جب فطری اصولوں پر بہتر کرنے کے پروگرام بنائے جائیں تو پھر وہ مہمبازی کا موضوع نہیں بنتے پھر وہ پروپیگنڈے کا موضوع نہیں بنتے پھر وہ سنجیدہ لوگوں کا موضوع ہوتے ہیں اور وہ اپنے دن اور اپنی راتیں وقف کرتے ہیں کہ وہ اس کے اچھے طریقے دریافت کریں فوج کے چودہ نکات دس نکات زیر بحث آ چکے ہیں مزید چار رکھتے کیا ہیں سلک وفتو کو آگے بڑھائیں گے یہ وقتیں آپ پہ مکمل ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ